تو چلے آپ نے فٹا فٹا انداز میں ہر خبر دیکھی اور اب بات کر لیتے ہیں ٹاپ فائیو ایجنڈا جن پر دن بھر ہماری نظر رہے گی تو آج کا پہلا ایجنڈا پی ایم موڈی نے چنانو کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی جنتا سے پھر سے ایک بار پھر موڈی سرکار کو چننے کی اپیل کی ہے پی ایم نے اپنی سرکار کی اپلبدیاں گنانے کے ساتھ ہی وپکش کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے آج کا دوسرا ایجنڈا پشمنگال میں سات چڑنوں میں چنانو کرائے جانے سے ٹی ایم سی ناراض ہے وہیں چنانو کی تاریخوں کے اعلان کے بعد کانگریس سمیت دوسری پکشی پارٹیوں نے جنتا سے کیندر سے موڈی سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کی اپیل کی ہے آج کا تیسرا ایجنڈا جمہو کشپیر میں لوگ سوا کے ساتھ مدان سوا چنانو نہیں کرائے جانے سے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے ناراضگی جتائی ہے دونوں ہی نیتاوں نے چنانو کے بہانے پی اے موڈی پر کئی آروپ لگائے ہیں آج کا چوتھا ایجنڈا جمہو کشپیر کے ترال میں جیش کے تین آتنگ کی مارے گئے ہیں وہی این آئی اے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں پوچھتا آج کے لیے الگاوادی میر وائز عمر فاروق اور نصیم گلانی کو دلی طلب کیا گیا ہے آج کا پانچوہ ایجنڈا جینیو میں دیش ویروتی نارے لگانے کے معاملے میں دلی کی پٹیارہ ہاؤس کوٹ میں آج سنوائی ہونے ہیں دلی پولیس کو اب تک دلی سرکار سے اجازت نہیں ملی ہے تو یہ پانچوہ بڑی خبر ہیں لیکن سب سے پہلے تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی پی اے موڈی نے جنتہ سے ایک بار پھر موڈی سرکار بنانے کی اپیل کی ہے پی اے موڈی نے اپنی سرکار کی کامیابیاں گی نہیں ہے لوگ سبہ چناف کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی پردھان منتی نریندر موڈی نے جنتہ سے آشریواد مانگنا شروع کر دیا ہے انہوں نے ایک بار پھر سے موڈی سرکار کو چننے کی اپیل کی ہے پی اے موڈی نے ٹویٹ کر کہا کی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی نیتی کے تحت چلنے والے انڈیا کو آپ کے آشریواد کی ضرورت ہے ہم نے پانچ سال ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں بیتایا ہے جنہیں بیتے ستر سالوں میں پورا نہیں کیا گیا اب سمیں آ گیا ہے کہ بھارت سرکار کو ایک سمرد اور سرکشت راشت بنانے کے راستے پر چلا جائے ہم تین سو پینسٹ دن کام کرتے ہیں اور نرین موڈی کی سرکار میں ہم سبوں کے لیے ہر رویوار ایک سنبار ہے جب اس طرح سے کام کرتے ہیں سواہوی کے ہم نے دیش کا مان بڑھایا سمان بڑھایا گریبوں کے لیے کام کیا مدھیمبرگ کے لیے کام کیا بھارت دنیا کی سترکاری عرط ورستہ بن گیا جب تیئیس مہی دو ہجار انیس کو آپ سے ہم ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ احتیحاسک ابھی اس مرنی ہے پراباوی اور پرامانک بھی جائے ہوئے ہیں پی ایم موڈی نے اپنی سرکار کی اپلبدیاں بھی گنائی ہیں انہوں نے دیش کے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر مددان کرنے اور لوگتنتر کو سمرد بنانے کی اپیل کی ہے پی ایم نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ لوگتنتر کا تیوہر چناب آ گیا ہے میں سبھی بھارتیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگصبہ 2019 میں اپنی سکریہ حصہ داری سے اسے سمرد بنائیں میں امید کرتا ہوں کہ اس چناب میں احتیحاسک مددان ہوگا میں خاص طور پر پہلی بار ووٹ کرنے والے مدداتوں سے ریکوڈ سنکھیا میں ووٹ کرنے کی اپیل کرتا ہوں ہمارے دیش کا چناؤو یعنی دنیا کا سب سے بڑا چناؤ دیش کا لوکتنتر ہمارا دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر ہے اور ایک پرکار سے یہ لوکتنتر کا اتصاو ہے دنیا کے لوگ اس کے طرف بڑے آکھرشن سے دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اس میں شریک ہونا چاہیے آنند لینا چاہیے اپنا جو سبویدانک مددان کا ادھکار ہے اس کو بجانا چاہیے ہم مت کس کو بھی دے اور مددان کے لئے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جات پلتہ دھرمہ باشا اس کا ویچار نہ کرتے ہوئے لوکتنترک ویوستہ کو مجبوط کرنے کے لئے جس کو چاہے اس کو اٹھتے ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ 2014 میں لوگوں نے برشتہ چار اور بھائی بھتیجا واد کی وجہ سے یوپیو کو نکار دیا تھا پی ایم نے کہا کہ 2019 کا چناؤ جنتہ کی امیدوں کو پورا کرنے والا چناؤ ہوگا چناؤ کا اعلان ہو گیا ہے دیش کی جنتہ پوری طرح تیار ہے دیش کی جنتہ کو امید پر سوٹکے کھڑے اترے ہیں پردھان منتری نہیندر موڈی جی اب کی بار ہم چار سو کے پار جائیں گے پھر ایک بار موڈی سرکار بنے گی دیش کے لوگوں کے من میں بسے ہیں آٹھ کروڑ یوہ مدداتا بڑھے ہیں وہ یوہ مدداتا جو یوہ ہے اس کے من میں دھرکتے ہیں نہیندر موڈی جی پردھان منتری نہ چناؤ سفلتا پوروک سنشت کرانے کے کارے میں جھوٹے چناؤ آئے ہوگا سبھی ادھیکاریوں سرکشابلوں دیشواسیوں اور راجنیتک جلوں کو شبکام نائی دی ہیں وہیں پششی بنگال کا روک کرتے ہیں جہاں پر سات چڑنوں میں چناؤ کرائے جانے اور ٹی ایم سی ناراض ہے چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے بعد کانگرس سمیت دوسری وپکشی پارٹیوں نے جنتہ سے کیندر سے موڈی سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کی اپیل کی ہے ترنمول کانگریس نے پششی بنگال میں سات چرنوں میں چناؤ کرائے جانے پر ناراض کی جتائی ہے پارٹی نے کیندر سرکار پر راججے میں کانون ویوستہ کو لے کر چناؤ آئے کو گمراہ کرنے کا آروپ لگایا ہے ترنمول کانگریس نیتا فیرہاد حکیم نے کہا کہ لمبی چناؤی پرکریہ کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں لوگوں پر کافی دبا پڑے گا حالانکہ بھیجوپی سمیت راججے کی دوسری بپکشی پارٹیوں نے سات چرن میں چناؤ کرانے کا سواگت کیا ہے آب چو چناؤ ہے اے چناؤ بانگنال میں ستتا کا چناؤ نہیں ہے اے اس میں موڈی شنکار رہیں گے کی نہیں رہیں گے یہ فیصلہ ہے لوگ نے دیکھا جیسا انتی جیسا پرکوتی موڈی جی کا سنکر میں ہوا اور ڈائریکٹ بینیفیٹ دینے کا کام ہوا اس لیے جنتا موشن اور جنتا ایک جس دیکھا موڈی جی کا سرکار رہے گا تو دیش آدم کباد مکت رہے گا لیفٹ کے نیتا ویمان بوس نے کہا کہ راجج میں لوگ تنتر کی ہتھیا ہو چکی ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ چناؤ آئیو کا سوہ تنتر اور نکش پرش چناؤ کرائیں چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے بعد کانگریس نے دعویٰ کیا کہ آپ کی جیت ہماری ہے پشن منگال میں ٹی ایم سی کے ناراضگی در جمہو کشمیر میں لوگ صبح کے ساتھ ویدھان صبح چناؤ نہیں کرائے جانے سے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ ناراض ہیں دونوں ہی نحتاؤں نے چناؤ کے بہانے پی ایم موڈی پر کئی آروپ لگائے تو جمہو کشمیر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ویدھان صبح چناؤ نہیں ہونے اس قارن سے ناراضگی وہیں دوسری طرف کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہیں وہاں پر لگاتار آپریشن چل رہے ہیں ترال میں سرکشہ بلوں نے جیش کے تین آتنکیوں کو مار گرایا ہے سرکشہ بلوں کے ساتھ مڈھویڑ میں مارے گئے آتنکیوں میں سے ایک بڑے آتنکی کے مارے جانے کی بھی خبر مل رہی ہے مانے جارہا کہ مڈھویڑ میں پلواما کے آتنکی حملے کا ماسٹر مائنڈ مداصر خان بھی مارا گیا ہے مداصر نے پلواما حملے کے لیے بارود پہنچایا تھا مارے گئے آتنکیوں کے شناخت حالنکی ابھی ہو رہی ہے آتنکیوں کے پاس سے ایک ایک 47 پسٹل برامت ہوئی ہے سرکشہ بلوں نے پورے علاقے کو گھیل لیا ہے سرچ آپریشن جاری ہے اور جمہو کشمیر میں ٹیرر فنڈنگ کے ماملے میں آج الگاب وادی میر وائز عمر فاروق اور سید علی شاہ گلانی کی بیٹے نسیم سے دلی میں پوچھتا چھو گے نائیہ نے دونوں کو سمن بھیج کر دلی بلایا ہے نائیہ کے اٹھکوارٹر میں پہنچنے کو کہا گیا ہے دونوں کو ہی میر وائز عمر فاروق اور نسیم گلانی کو 2017 کے ٹررر فنڈنگ ماملے میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس سے پہلے شبیر شاہ سمیت کئی الگاب وادیوں سے نائیہ پوچھتا چکی ہے کئی الگاب وادی نتاؤں کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی ہے جینیو میں دیش بیرو دھی نارے بازی کیس میں ların دینے آج دلی کے پتیالا ہاؤس کوٹ میں سنوائی ہوگی دلی پولس کی چارٹشیٹ کو ابھی تک دلی سرکار نینومتی نہیں دی ہے دلی سرکار کی دیری پر کوٹ فٹکار بھی لگا چکی ہے دلی پولس پتیالا ہاؤس کوٹ میں اپنی چارٹشیٹ داخل کر چکی ہے لیکن پولس نے چارٹشیٹ داخل کرنے سے پہلے دلی سرکار سے منظوری نہیں لی تھی اس لئے کوٹن پولس کو دلی سرکار سے پہلے منظوری لینے کے لیے کہا ہے